اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل چلی آئیے اب ہم ناول کا لاس پارٹس رہا کرتے ہیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا اپنی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کی جگہ اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اینڈ پر ایک ضروری میسیج ہے تو پلیز آپ وہ ضرور سن لیجے گا تو چلی آئیے اب ہم ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں وہ عشد جہاں کے ساتھ اس وقت پرانی حویلی میں مجود تھی نیچے دم گھٹنے لگا تو سب سے اوپر چھت پر آگی عشد جہاں کے اس کے لیے متعین کیے گئے کارز بھی اس کے پیچھے ہی آگے تھے عشد جہاں آج کے روز کوئی چلاکی برداشت کرنے کی حالت میں نہیں تھی زلہہ چھت کی منڈیر کے پاس آتی دونوں ہاتھوں کی کونیاں منڈیر پر ٹکاتی نیچے جھانگتے لگی جہاں پر حویلی کی چاروں طرف گارز پہلے ہوئے تھے دوت کو دیکھے وقت پہ ابھی آتا گھنٹا باقی تھا زلہہ کا دماغ فلیش بیک میں چلا گیا وہ بچپان سا ہی ماں باپ کے سائز سے محروم رہی تھی ہو سمالہ تو ہوت کو عشد جہاں کے پاس ہی پایا اس کی پرویش نانی کے ہاتھوں نہیں ہلکے گھر کے ملازموں کے ہاتھوں ہوئی تھی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی سب سمجھتی گئی اے دین کالر سے واپسی پا برڈرائنگ روم سے گزر رہی تھی جب کانو میں پڑھنے والی آوازوں سے اس کے قدم وہیں پر جمع دیئے بیچاری ساری عمر ہندیری میں جیئے گی ماں باپ تو مر کھاپ گئے اور بہن آنکھوں سے دور ہے عشد جہاں کے ان الفاظ نے سلحہ کو گہرے سناٹے میں ڈال دیا بہن اس کی بہن وہ بغیر سوچے سمجھے جوش میں آتی ہوئی ایک دم دروازہ کھل کر اندر ڈال ہوئی تو اس کی اچانک اور غیر متوقع آمر پر عشد جہاں پل پل کو بکھلا گئے کہاں ہے میری بہن آپ کو ذرا بھی اللہ کا ہوف محسوس نہیں ہوا مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپاتے ہوئے وہ بولی نہیں چیہی تھی جس کے نتیجے میں اگلے ہی پال عشد جہاں سے پڑھنے والا تھپر اس کا گال سنسنا گیا میرے سامنے زبان درازی کی تو لحاظ نہیں رکھوں گی میں سمجھت ہوں سیر جی آپ جلد اجلد اپنی امانت لے جا سکتے ہیں لیکن آپ کی بتائی گی رقم سے بیس لاکھ زیادہ لوں گی منظور ہے تو جب مرضی بھرات دیکھ کر آجئے عشد جہاں کی باپ پر ذلاحہ کی نظر سامنے بیٹھے سیر پرپری جو آنکھوں میں حباست لیے اسے ہی اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا ذلاحہ کی آنکھیں بیجکنی سے پھیل گئی وہ سوچ بھی نہیں سہتی تھی کہ سامنے بیٹھ ہی عورت اس قدر گر جائے گی وہ ایک بھی لفظ کا یہ بغیر اور سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہاں سے نکل آئی پورا دن وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی اگلے روز ایک ملازمہ کے ہمارا اسیت جہاں اس کے کمرے میں ڈال ہوئی ملازمہ حابے پکروا سمان پرپڑا تھی کمرے سے نکل گئی سیر کے ساتھ نکاح ہے تمہارا وقت پر تیار ہو جانا کوئی تماشا کیا بغیر ورنہ بھوکے کتو کے آگے ڈالتے کوئی افسوس نہیں ہوگا مجھے دیکھو پلیز ایسا مات کرو میرے ساتھ مجھے بتاؤ میری بہین کے در ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں پلیز اتنی ظالم مت بنو رو رو کر اس کا اگلہ پیار چکا تھا ایک شرق پر تمہیں شادی سے بھی بس سکتی ہو اور اپنی بہین کو بھی حاصل کر سکتی ہو ایشہ جہان کی بات میں صلاحہ کے اندر نئی توانہ ہی بڑھ دی وہ اس والے نظر سے ایشہ جہان کو دیکھنے لگی تو اس نے ہاپے پکری ہوئے فائل اس کے طرح بڑھے یہ ایڈوکیٹ ڈاوت کمال ہے اس کے ساری انفارمیشن اس فائل میں موجود ہے کب آتا ہے کب جاتا ہے کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے میرے کالے دندو کی فائل اس کے پاس موجود ہے تو میں کسی بھی طریقے سے اسے شادی کر کے اپنے پیار کے جاب میں پھرسانا ہے اور وہ فائل حاصل کرنے کے بعد اسے ہم تک لانا ہے صرف اتنا سا کام ہے اور تم اپنے بچپن کی بچھوی بہن سے بھی مل سکتی ہو وہ بولتے جاری تھی اور زلحہ تمام سارا لائلہ امد ترتیب دیتے جاری تھی وہ تھان چکے تھی کہ اسے کیا کرنا ہے اسے ہر حادمیں اپنی بہن چاہیے تھی اس کے بعد وہ ایشہ جہان کا بھی بندبست کالے تھی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے پروادہ ہلافی کا سوچئے گوی مل زہمی نانگن بہت ہتناک ہو دیا اس کے بعد پر ایشہ جہان فتح کے احساس سے مسکرہ دیا یہ لباس اور زیور سیڑ کی طرف سے آیا اسے پین کا تیار ہو جو پیچھا دروازہ کھل بات ہوں گے سیڑ کی آتے ہیں تم یہاں سے باغ جاؤ گے پھر سیڑ کو سنبالنا میرا کام ہے ایشہ جہان اسے پورا پلان بتانے لگی جسے وہ ہموشی سے سنتی رہی اور پھر اس پر عمل کرتے وہ وہاں سے نکل آئی اور پلان کے مطابق داؤ سے ٹکرا گئے ایشہ جہان نے اسے ایک لاکر دیا تھا جس میں کیمرہ لگاوا تھا سب کچھ پلان کے مطابق جا رہا تھا پر بڑا یہ ہوا کہ زلحہ اکرام دوت کمال کو دل دے بیٹھے ایدم افراد افری مچنے پر وہ حقیقت کے دنیا میں لوڑتی نیچے نگاہ دراغی جہاں پر دوت کمال کی گاری آ کر رکی تھی اس کے دائم باگ گارز کی گاریاں تھی گاری رکی اور اگلی پر وہ ایک شان سے گار سے باہر نکلا بلیک پین کوڑ پر آنکھوں پر شیرز چڑھائی وہ زلحہ کے دل کے درکھ نے تیز کر گیا نظروں کی تبش محسوس کرتے اسے سر اونچا کرتے ایک نظر اوپر ڈالی جامپا وہ دشمن جانک کری اسے دیکھے تھی اگلی پر وہ آنکھوں کا زاویہ بندلتا اپنے اونچے قد اور اٹھوئی گردن سمیت مصبوط قدم اٹھاتا اندر کی طرح بار گیا تو زلحہ بھی درکھتے دل کے شور پر کابو پاتے نیچے کی طرح بار گئے وہ نیچے آئی تو ایشہ جہاں اور دوت کمال ایک دوسرے کے مقابلے کھڑے تھے وہ گارز کے بغیر اندر آتا پھلکل اکیلا کیسی ہو ایڈوکیٹ ایشہ جہاں کی مصفاتی واپر کوئی بھی جواب دیا بغیر بلزلاحہ کی طرح دیکھتا رہا اسے نزے ہٹا کر دوت نے ایشہ جہاں کے نزدی کھڑے ہمدانی کو دیکھا اس کے یون گیاہی نزدوں دیکھنے پر ہمدانی اپنے جگہ پر جز پرس ہو گیا دوت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کا یہ پرانا کتہ ایشہ جہاں کا ساتھی تھا دونوں لڑکیوں کی سمگلنگ میں ملوست تھے گھر آئے دماد کو بیٹھنے کو نہیں کہو گے ایشہ جہاں دوت شڑ کے اوپے دو پٹنگ کھلتا ہوا ایشہ جہاں سے متفسر ہوا تو وہ مکروہ ہنسی ہنس تھی ایڈوکیٹ یہ تیرے بیٹھنے کا نہیں اوپر جانے کا وقت ہے کہنے کے ساتھ ہی وہ ریوالور نکال کر ایک دم دوت پر تان گئے تو زولیہ بھی اپنی پینڈ کی جیب سے ریوالور نکال کر اس پر تان گئے دوت کوئی بھی تاثر دیئے بغیر سپارچ چلالیے وے کھڑا تھا میرے ہلاہ بنائیں گے تمہاری فائل میرے ہاتھ آ چکی ہے تو اب تمہارا اس دنیا میں بلا کیا کام ایشہ جہاں کے باپا دون ایسا مسکر آیا جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی باپا مسکر آتا ہے کیا تمہیں یقین ہے ایشہ جہاں کی وہ فائل اصلی ہے دوت میں نے حیدی سے بولا اس کے انداز میں کچھ تھا کہ ایشہ جہاں کی آنکھیں بے یقینی سے بھیل گئے تمہیں دوت کمال شکل سے پاگل نہ تراتا ہے جو ایسی ضروری فارس کار پر لاکر رکھے گا کوئی بھی را چلتا ہے اور گن پوائر پر میری محنت حاصل کر کے لے جب اس کی باپ پر ایشہ جہاں کا چیرہ غصے وہ غم سے لال پڑ گیا تھا اتنا بڑا دوکھا پر ابھی بھی کچھ نہیں بگرا جب تم ہی زندہ نہیں روگے تو کونسی فائل اور کیسی فائل وہ بے یقینی سے غرار دے دوت کمال کے سینے کے آر پر ہونے والی پہلی کولی تمہاری پسٹی سے نکلنی چاہیے اگر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہو تو اس کی بات سنتے ہیں سلائہ ہوت پر صد کرتے ہیں دوت کمال پر گن تا کر اس پر اپنی انگیت مضبوط کر گئے تو اگلے ہی پر دوت کمال بھی اس پر گن تان گیا دو محبت کرنے والے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا کر اب ایک دوسرے پر ریوالبر تانے کر دیا ایک اگر جانا مانا ناموار وکیل تھا تو مقابل اس کی بہادر اور ناڈر بیوی اس مرزہ ہو دیتے ہوئے ایشا جان کو اپنے سینے میں تھنڈک اترتی محسوس ہوئی اور وہ چمکتی آنکھوں سے سامنے کا منٹر دیکھنے لگے جو وہ دونوں آنکھوں میں آر پارٹ والے جس بات لیے ایک دوسرے پر گن تانے کر دیا دوت کو زلائہ پر گن تانے دیکھ کر وہاں پر موجود ایشا جان کے گھرز تیزی سے اپنے گھر نکال کر دوت کو ماں پر تانگے عورت پہلے شکار بڑھ دیا اور پھر شکاری سر دعوا میں بہتی زلائہ ایک دم ہاپے پکڑی پسٹر کر رو ایشا جان کی طرف کر گی تو اس کی آنکھیں پھیل گئے اس نے گردن سراسی مرکہ دیکھا تو دو سمیل سب گارڈ کی پسٹر کر رو اس کے اور حمدانی کی طرف تھا یہ کیا ہوا تھا ساری گیم کیسے اٹھ گئی تھی سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا اور پھر چوک کہاں ہو گئے جیتنے کا اصلی مطابق تب ہے جب سائے دنیا آپ کے ہار کی جکیر میں ہو میں نے زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ جب کوئی تمہیں پاگل بنانے کی کوشش کرے تو خود کا مسید احمق ظاہر کرو وہ مصبوط لیج میں بول رہا تھا جبکہ ایشا جان کا دماغ چکڑا رہا تھا زلائہ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ایک دم تیش میں آتی گولی چانے لگی پر گولی ہوتی تو چلتی نا دودھ کمار سکون سے اس کے چرے کے تاثرہ دیکھا تھا یہ یہ سب کیا تماشا ہے کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ دھوکے باز پہاشا لڑکی اپنی بے بسی دیتی ہوئی ایشا جان پولی نہیں چیہی تھی پر اگلی لمحے ایک اور چی اس کے حلق سے برام ہوتی جب دودھ کمار کا باری ہاتھ اس کے گھر پر نشان چھوڑ گیا تھا تھپر کی شیدت اتنی تھی میں عورت پر ہاتھ اٹھانے والے کو مرد نہیں مانتا پر میلے لیے وہ مرد اس سے بھی زیادہ نام مرد ہے جو اپنی عورت پر انگلی اٹھانے والے کو یوں ہی جانے دیں میری بی بی کے مطلق ایک بھی غلط لفظ مزید کو پیمہ تمہیں دکھاؤں گا جہنم کیا ہوتی ہے دودھ کمار کا جنون میں ٹوبا و ایک ایک لفظ اچھا جان کے ساتھ اب وہاں پر کھڑے ایک ایک ورد کے رونٹرے کھڑے گا تھا دودھ کمار کی نگاہ غیر ارادتوں پر سلحبہ پڑے جو کہ تیور گراغنے والی تھی وہ ایک دم آگے بڑھتے اسے گرنے سے پہلے اپنے باسوں میں سمیٹ گیا جو ہوشیہ ہوا سے بیگانہ ہو جو گئے تھی اسے اس حالت میں دیتی اچھا جان ایک دم پاگلو کی طرح ہنس تھی اور ہنس تھی ہی چلے گئے صرف ایک مرد پر پوچھوں گا تم نے کیا کیا ہے میری بی بی کے ساتھ دودھ کمار سر آنکھوں کو اس کے محنوس چیرے پر گراغنے پر پوچھنے لگا دودھ کمار مجھے تم سے شاید ابھی سے نہیں تمہاری دنیا میں نہ آنے والی اولاد کا افسوس کا لینا چاہیے تمہاری پاگل بیوی کو لگتا ہے کہ لاکر یہاں باپا پھینک کر اور اپنی ریپورٹ سگرائب کر کے مجھ سے اپنی ماں پرنے کی حبر چھپا لے گی تو یہ اس کی غلق فہمی ہے اُٹھی چیزہ کے پر تک گل لوں میں یہ تو بہت ہی چھوٹی سی حبر دی تمہارے سے پہلے تمہاری اولاد کو جہنم بھسل کر دیا میں نے اس کی باپا دودھ کمار کے چیرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا سانس جیسے سینے میں کئی اٹھ گیا تھا آدھو میں چھپے طالب اور نوال یہ بات سنتے تیزی سے آگیا تھے بے یا اب بابی کو لے کر فورا حسبتار پہنچیں ہم جہاں پر سمال لیں گے سب وقت زائیں مات کریں سرٹاج ہاتھوں میں بہت ہی خجلی ہو رہی ہے نوال چیرے سے ماس اتارتی ہوئے طالب کی طرح دیتی بے چارگی سے بولی تو میٹال اور جان اتنے باری دو عدد پنچیں پیکس سامنے موجود ہیں وہ ایشہ جان اور ہمدانی کی باری برکم جسامت پر چوٹ کرتا وہ بولا تجھے کیا لگتا تھا پوریا تم ہم دونوں پہنوں کو جدا کر دے گی تو ہم کبھی مل نہ پائیں گے مزاق سمجھا ہے کیا نوال بخش دوستوں کو نہیں بولتی دشمنوں کو کیسے بولے گی دشمن بھی وہ جو سام سے زیادہ ذریلہ ہو نوال کی باپا ایشہ جان کے چہے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا تمہیں کیسے ہوف اور حیرت کے باعث اس کے عباس حلق میں کئی اٹک گئے تھے تجھے کیا لگا تھا بڑیا تو ایک ماں باپ کی پیدا کی گئی اولاد کو جدا کر دے گی اور وہ بھی مل نہ پائیں گے کیپٹر نوال بخش کے لیے اپنی گمشودہ بیان کا پتہ لگانا بلکل بھی مشکل نہ تھا وہ اپنی باتوں سے ایشہ جان کو جٹکے پر جٹکا دیے جار دے حیران ماتو پوری سے چاہ جانے سے پہلے تمہیں بلکل بھی مرنے نہیں دوں گے چلو شروع سے ایک کہانی سنا دیوں سرطاج ایک گلاس تھنڈا پانی پلیز ایشہ جان کا رنگ مزید پلا کرنے کے بعد وہ ایک شانت سے سامنے صوفے پر بیٹھتی ہے طالب کو آواز لگا دی وہ ایک آدمی کو اشارہ کرنے کے بعد اس کے بغر میں ہی بیٹھ گیا کہانی شروع ہوتی ہے ہمارے یعنی کہ زلحہ آپی اور ہمارے والدین کی وفات کے بعد سے پسند کی شادی کی وجہ سے امیر کبیر دودیال نے مو مول لیا تو اس وقت تمہاری شیطانی دماغ نے کام کیا اکرام بکچی ساری دولت زلحہ کے نام تھی جو تم اس کے جوان ہونے کے بعد ہی حاصل کرتے تھے اس لیے نوالد اتمال یہ بیکار تھے تم نے سوچا فضول کا تو کیا گلے میں ڈالا تم نے مجھے جتین ہانے بیج دیا اور تمہاری پوری قسمت کہ کوئی نسلی ہاندان مجھے لے گیا جنہوں نے ناصر پڑھایا لکھایا قابل بنایا بلکہ اپنے ہاندان کو دوننے کا سبق بھی دیا آدمی جانے کا شوق اسے جنون تھا اسے جنون کو منزل بھی حاصل ہوگی بہادری کی بنا پر وہ جرد ترکی کی منزلت ہے کالی اب باقی بچی تھی میری فیملی ماں باپ کے انتقال اور ایک بہن کی یاد کچھے ذہن سے پکے ذہن تک میرے ساتھ آئی ایک مشن کے دوران کیپٹن طالب کمال سے ٹکڑا ہوا اور مجھے جینے کا مقصد مل گیا طالب کمال میرے لیڈر کا چھوٹا بائیتہ اب ایک ہی مقصد اپنی بہن سلاحہ کو دوننا پر یہ مشکل بھی ہمارے لیڈر نے حال کر دی اب جاننا چاہو گی ہمارا لیڈر کون ہے وہ ایشیر جان کیوں دیکھتی ہو بولی تو وہ بے ساتھا ساری لگے میجر دعوت کمال یہ ہوا دماغ کا میجر دعوت کمال جنہیں تم ایڈوکیر دعوت کمال کے ناف سے جانتی ہو وہ ایک ایس آئی ہیں سیکرڈ ایجن تمہارے کالے دندوں کی چانچ پتا کے بعد اتن اچانک برستری برات میں لیڈر کا ٹکڑا ہوا صلاحہ آپی سے تمہیں کہلاتا ہے دودھ کمال پاگل جانتا ہے کہ ایک لڑکی آدھی رات کہیں سے اچانک نمودہ روکا فرضی کہانی سناتی چادی کی پیشت کر دے گی اور دودھ کمال فوجتوں پر ہان کرتے اسے اپنی بیوی پنا لے گا نوار کی بابا تار نپی میں ساحل آ گیا یہ لڑکی نہیں صدر صدی تھی ایشیر جانتا بیشکینی کے مارے دنیا سے کوش کرنے کے در پر تھی نکال سے پہلے چند ایک میسیج جس سے جو کچھ بھی ہوا ہماری مردی سے ہوا تمہاری مردی سے نہیں زولایا آپی کے گلے میں موجود لاکر میں چھپے کیمری کا راست بھی وہ پہلے ٹکراؤں میں ہی پا چکے تھے نکال کے بعد ساری صورتیات جان لینے کے بعد دودھ بہیا اپنی حقیقت آپی پر آشکار کار چکے تھے وہ جان چکے تھے کہ آپی شکاری نہیں شکار ہیں انہوں نے ہمیشہ انتظار کیا آپی کپ ان پر اعتماد کھا کے ساری سچائے بیان کرے اور آہر کار یہاں آنے سے چاند روز قبل وہ ساری حقیقت پریا پر کھول چکے تھے اس کے بعد جو بھی کھیل کلا گیا وہ تم نے نہیں بلکہ ہم سب نے مل کر کھیلا بہت سکون سے تمہاری آنکھوں میں مٹی جو کی آپی کا یہاں آنا اس کے بعد سے اب تک کا سارا پلان دودھ بیا کا تھا نہ کہ تمہارے کالے کرتوز سامنے لائے جائے اور تمہاری وجہ سے اگر میری بہن یا ماں بانجے کو کچھ بھی وانتہ ہدا کی قسم تمہارا انجام یہ نوال پچھ خود تیہ کرے گے وہ آہر میں ایشہ جان کو وان کرتی نفرت امید نزستیوں سے دیتی بھی ایک آدمی کو ان دونوں کو باندھ کر مطلبہ منصر تک پہنچانے کا حکم دیتی طالب کے ہمراہ پہنس سے نکل دے چلے گے زلحہ صرف ہوپ اور پرشانی کے وجہ سے بے ہوچ ہوئی تھی پاکست صاحب ٹھیک تھا ایشہ جان کا بیجا گیا وہ دعا ملا جوس وہ پھینک چکے تھی جاٹر نے ڈریپ لگا کر گھرنے تک ہوش میں آنے کا بتایا تھا نوال اور طالب حضرت آلائے تو نوال کو زلحہ کے پاس چھوڑتا وہ طالب کو لیے گھر کی طرف نکل گیا وہ دونوں گھر آئے تو لانچ حالی پر آوا تھا فارا کمال یقیناً اپنے کمنے بھی تھی تو وہ نے ایشہ آشر کے نمبر پر کال کر کے اس سے نیچے آنے کو گا اور طالب کو فارا کمال کو بلانے بھی جب تین منٹ ہی گزرے تھے جب ایشہ جب ایشہ سیرین درطب وہاں پر آتا دکھائے دیا اگلے ہی پال فارا کمال اور طالب کمال بھی آگے پیچھے وہاں پر داہل ہوئے یہ عدالت کے سوشی میں سرجی ہے فارا کمال ناگوائیت سے دوت کو دیتی بھی پوچھنے لگی آدم کمال کی موت کے ازاز میں دوت کمال کی اوال سرڈ اور ہر تاثر سے پاک تھی دیمی لیجرے میں کوئی ایسا احساس ہا جو وہاں پر کڑے فراد کے ڈونٹے کڑے کر گیا کیا بکواس ہے تمہاری حیمت کیسے میرے بیٹے میرے آدم کے بارے میں اس طرح بولے کہ فارا کمال تر بھی دوٹھی تھی ایسا کیوں کیا ممی میں تو ماں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا تھا پیدا کرنے والی ماں سے زیادہ آپ کو عزت اور محبت دی آپ کی حاطر اپنا بچپنا سیاہ کالیا چوانی پیران کالی پھر آپ کیوں اس قدر میری نفرت میں ڈوب گئے اس کے الفاظ میں ٹوٹے کانچ کی چوبن تھی آنکھیں لہو رنگ ہوڑتی طالب اور اشر حقیقت سے آگاہ تھے سو لب بیچے کھڑے رہے اپنے بیعہ کی یہ حالت دیتے ان کا دل بھی اداس ہو رہا تھا میری نفرت میں اس قدر آنڈی کیوں ہو گئی کہ میرے آدم کمال کی جان لے بیٹھی آپ فارا کمال کو یوں میسوس ہوا زونیا جمال اپنے جگہ پر پتھر ہو جگئی تھی یہ کیسی حقیقت تھی جو آج آشکار ہوئی تھی میری نفرت میں اس قدر آنڈی کیوں ہو گئی کہ میرے آدم کمال کی جان لے بیٹھی آپ فارا کمال کو یوں میسوس ہوا جیسے زونیا جمال اپنے جگہ پر پتھر ہو گئی تھی یہ کس حقیقت تھی جو آج آشکار ہوئی تھی کیا بکواس کاری ہو ہوش میں تو ہو تم وہ حلق کے بارے گھوڑائے تھی بس نہ چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے دوت کمال کا کتر کا ڈالے اسی بات کا تو افسوس ہے کاش کبھی نہ ہوش میں آتا ٹوٹے بکھر لیچے میں گہرہ دکھ تھا ایسا دکھ جو سانسو کے ساتھ ہی ہتم ہو جس حمدانی کو آپ نے میرے کتر کے لیے رقم دی تھی اسی حمدانی نے آپ کو ڈپل کراس کر کے آدم کمال کو مار ڈالا آدم کمال کو حمدانی نہیں لیکن آپ نے خود مارا ہے ممی وہ حقیقت آشکہ کرنے پڑایا تو سچ برداشت نہ کرتی فارا کمال اے دم اس پر جبتی تھی وہ پاگلو کی طرح چیئے تھی دوت کمال کے چہے پر ہاتھ مارے تھی اور وہ بھی اللہ کا ایسا بندہ تھا اتنا کچھ جان لینے کے بعد بھی مان جیسی سورت کے ہاتھ روکنے کی گستا ہی نہ کر پڑا تھا اور چپ چپ اس کے وائب برداشت کرتا جارہا تھا جھوٹ پولتے ہو تم بکواس کرتے ہو میرا آدم نہیں مار سکتا تمہیں ماننا چاہتے تمہیں موت آنی چاہیے نفرتہم یہ تمہاری اس بات سورت کالی شکل سے میں تمہیں جان سے مار ڈالنگی میرا آدم کہاں ہے کیا کیا ہے تمہیں اس کے ساتھ بتاؤ کہاں چھپایا ہے میرے آدم کو اس کا پاگل پانکہ برداشت سے باہر ہوا تو اچھے راگے بردہ فارا کمال کو آدم سے دوت سے دور کر گیا وہ مچہ مچہ کر کے گفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی پر ایسا ممکن نہ ہو سکا آدم کمال کو آمار چکی ہیں اپنے ہاتھوں سے خود تو اب کس آدم کو آباز سے دے رہے ہیں اشار کی صد آباز ایک دم فارا کمال نے چینہ چلانا بند کر دیا مر گیا آدم مار گیا ہا 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 آدم مار گیا میرا آدم مار گیا وہ ایدم دونوں ہاتھوں سے اپنے بال کھینٹی پال گئے تنہ ہنس تھی سوڑ سوڑ سے ایک جملہ دھرانے لگے تھی اور پہ جو ہی ایدم حواس کو دی اے طرف لڑک گئے دونوں کمال زبکی سوری سے لبرے سانکو سے یہ تکلیف دے منظر برداشت کرتا جس طورت کا ہمیشہ سگی ماں سے بڑھ کر عذر اور محبت دی اس کی حیرسی حالت دیکھنا کہاں آسان تھا دونوں کمال کے لیے وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آدم کمال بہت ہوتا ہے جس میں فارا کمال کی جان کیا تھی اب یہ تمام پلاہ سے بڑھ کر عذیر تھا انہیں وہ اور یہ بھی تو اچھے سے جانتا تھا کہ فارا کمال یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد کبھی نارمل نہیں رہ سکے گی پر صحص سے پردہ اٹھانا بہت ضروری تھا ایک آخری نظر ان کے وجود پر ڈالتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا چار ماہ بعد جلزی ادھی ہاتھ چلاو دو آفی سے نکل چکے ہیں بس آتے ہی ہوں گیا اب سلاحہ کی باپا نوال اور سونیا دونوں نے اپنا اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف روح کیا تو ان دونوں کو خود کا گھورتے پاک کر سلاحہ سٹ پٹا گیا کیا ہوا ایسے ہونوہ نوال نب سے کیوں دیکھ رہے تم دونوں مجھے وہ جانتا انجام بنتی چیئے پنا سمجھی کے تاثر سجائے ان سے سوال کر گئے بہن پیچھے دو گندر سے آپ کا ایک ہی ڈائلاک سن سرکت کر تھاگ گئے ہیں ہم نوال ہاپ میں پکرا گبارہ ڈبل سیڈے ٹیپ سے بیٹ کے ساتھ چپکاتی آج جس آتی بھی بولے ہاں توہد مہرانی صاحبہ تھاڑ سے بیٹی ہم مسلم لوگوں کو حکم چلا رہی ہیں بیٹ پاپ پھولوں کی پتیاں بکیرتی زونی کے سبار میں بھی کھجلی ہوتی کیونکہ دوہد نے ساتھی سمنا کیا کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے سے اور کیسی بہنے پلاس دیبرانی ہو تم دونوں اتنے سے کام پر بھی سو باتیں سنا رہی ہیں گود میں رکھی پلیئر سے سیپ کا ٹکرا کانٹے میں پھنسا کر موں میں رکھتی وہ سکون سے بولتی بیسے بابی دوہد بھائی کی سالگیرہ پر آپ کو ساری باندھی چاہیے دے زونیا اس کی ہلے کا تنقیدی جازہ لیتی شوک سے بلی ہاں اور پھر دوہد پہ یا دور بجانے کے لیے دو ادر سٹکس کا بندباس کرنا پڑتا نواز شرارہ سے کہتی کیا کا لگا کہاں سی تھی اس سے پہلے کہ وہ مسید کوئی بات کرتے دوہد کی گاڑی کا ہارن سنکا وہ دونوں کمرے سے رفو چکر ہوئی تو زولیہ بھی پلیئر سائی پر رکھتی بھی ڈریسنگ ٹیبل کی بچل سے بھی مسکان رو گیا جانتا تھا اس کی محترمہ آج کوئی سپیشل کیا بگیا سکون سے ہرگز نہیں بیٹھیں گے وہ اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کرتا مضبوط مگر ہموش قدم اٹھاتا ڈریسنگ کے طرح بڑھتا اس اپنے پیچھے سے اپنے حسار میں لے گیا تو زولیہ بھی ہوف سے چینے کے بجائے پھر سکون سے مسکان دی کیونکہ وہ اس کی حشبو سے اس کی مجدگی کا پتہ لگا چکے تھے دعوت ہاتھ پڑا کا کمرے کی لائٹ آن کر گیا حیاتی وہ محبت سے لبریس لائٹ جو اس سے پکار گیا تو اس کے حسار میں سکون محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئے جان لینا چاہتی ہیں میری سانسے بھی آپ کو لگ جائیں میں کیوں ایسا چاہوں گی میں تو پہلے ہی سرطہ پیر آپ کے عشق میں ڈوبا ماؤں پھر یوں بند سور کر کیوں اس دل پر کیا ڈاڑھ رہی ہے حیاتی میں چاہتی ہوں ازل سے اب تک آپ صرف میری اسیر ہے بندہ بشہ سانسوں سے ازادی پاس سکتا ہے پر آپ کی اسیرے سے نہیں زولہہ کا دل پکنے لگا تھا کیا تھا یہ انسان اس قدر پیارہ کیوں لگا تھا اس قدر پیارے کیوں ہے دود آپ اس کی طرف روح موٹیز کے سینے میں پناہ کیس ہوتی بھی سوالیاں نظر سے اسے دیتی بے ساتھا پوچھوٹے آپ کی حسن نظر کا کمال ہے ورنہ ہم کہاں سے پیار ہیں حسن محبوب میں نہیں بلکہ محب کی آنکھ میں ہوتا ہے اسے نرمی سمنے بازوں میں سمیٹا وہ چکھا اس کی جبین چوم کیا تھا اس کے لمز کی نرمی سے زولہہ پیگر نے لگ دی تھی کبھی مجھ سے دور مجھ جائے گا حیاتی آپ کی جدائے کے چند دن بہت مشکل سے کاتے تھے میں نے کیجے کے بعد وصل کی حرارت نے سینے میں دیکھتے ہوئی آگ تو مچا دی تھی مگر اس کے بعد اب حرارتیں وصل بھی روح فرساس ہو گئے تھی اس کے کانوں میں جو کر سرگوشی کرتا اسے مگرور ہونے پر مجبور کر رہا تھا گھٹن دن گزر چکے تھے اب میں سکون تھا یا پھر محبت بے پامنا محبت اور بے شمار محبت اٹھ جائیں سرطاج اور کتنا انتظار کروائیں گے اس کے ساپا کھڑی چیہ رہے تھی وہ بھی پیچھلے ایک گھنڈے سے یار کل چلے جائیں گے گول کپے کھانے فلہ سونے دونا بہت آ چکا وقت سمندی سے کہتا وہ پھر سے موچادہ میں کرنے لگا جب وہ ایک دم آنکھیں بڑھتی اس کے ہاتھ سے چادر کیا جائیں آپ کی صورت حال دے کا محسوس سوڑا ہے کہ پریگنٹ میں نہیں آپ وہ طرح کا بولی تو اس کی باپ پر طالب استفعار پڑھتا ہے ایتم اٹھ پڑھا یہ دکھوں میرے جڑے وے ہاتھ زبان کو چلانے سے بہلے دماغ کو بھی تھوڑی سی زہمت دے لیا کرو میری ماں وہ آجز ہاتھا اس کے سامنے پاکادہ ہاتھ جوڑ گیا تو اس کی حالت دیتی وہ کھل کھلا کا حرصی ہے سوڑا کھلتے ہوئے رنگ کا لباس پہنے بال کھلے چھوڑے چیرے پہ ممتہ کا نور لیے وہ حسین ترین لگ رہے تھے طالب کا دل بے ساتھا ضرور سے درکا تھا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہیں آئی لاب جو بول سکوں اس کے چیرے کی طرف اپنا ہاتھ پر آتا محبت پڑھے بھی انداز میں بولا تھا اگر بدلے میں چار باتیں سن سکتے ہو تو ہاں ضرور یہ چلی نوال کے سبان اور یہ بگرے طالب کمال کے چیرے کے زابیے وہ اگرم اسے باز سے پاگا کا بیٹ پر گراتا ہوا اسے گد گدانے لگا اگلے ہی لمحے نوال کی چیہے اور طالب کمال کی ہنسی پڑے کمنے میں گوجھ رہے تھے دو دورے انسان پزل کے گمچودہ ٹکڑوں کی طرح اے دوسرے کو مکمل کار چکے تھے مکمل اور حسین تین ماہ پہلے فارا کمال کو فالش کا اٹیک ہوا تو اشر گمسم سا ہو کر آئے گا تھا جیسی بھی تھی وہ ایک ماں تھی اولاد کبھی بھی چاک کر بھی والدین سے نفرت نہیں گر پاتی اشر سب سے چھوٹا تھا اور سب سے نازک دل بھی وہ بکھرا تو زونیاں بہت محبت اور نرمی سے اسے سمیٹ لیا زونیاں کے لیے اشر ایک فریشتہ تھا یا پھر اس سے بھی بار کر کون مرد ہے جو ہر رات بیوی کے پہلوں میں ہو اور اس پر نظر بھی نہ ڈالے بیوی اجازت نہ دے تو افتق نہ کرے اشر نے زونیاں کے لیے سب کر دکھایا تھا آدم کمال نے اگر بھی محبت اشر کمال کے لیے قربان کٹی تو اشر کمال نے بھی اس قربانی کے حلال کرنے میں کوئی بھی قصر نہ چھوڑے وہ شامپو آفیس آکے سو گیا تھا اب اٹھا تو رات کے نو باجے تھے قصماندی سے روح مورا تو نظر سامنے سیدھے لار رنگ کے کارپا پڑے جس کے بگل میں ہی پڑھاوا تھا اس نے گارڈ کھلا تو سامنے خوبصورت انتاز میں چند الفاظ لکھے تھے اس نے یہ عبارت ایک مطبہ پڑی پھر دو مطبہ اور پھر تی مطبہ اور پھر بار بار وہ کوئی بچہ نہ تھا جو اس عبارت ان الفاظ کا مطبہ نہ سمجھتا پر جو مطبہ بن رہا تھا وہ سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا بے یقینی حادثیت سوا تھی اگلے ہی لمحے وہ بیٹ سے چھلنگ لگا تھا علماری کے باہر لٹکے اپنے کپے پکٹا باتوں میں بند ہو گیا اسے جلد اجلد اپنی مردل پر پہنچنا تھا پندرہ میٹ پہلے نوال اسے میسیج کر کے بتا چکے تھی کہ اشرگار سے نکل چکے اس نے جلدی کے اپنی تیاری کو آج ہی ٹچ دیتے ہوئے ایک تفصیلی نگاہ ہوتل کے کمڑے میں ڈالے کمڑے میں سفید رنگ کا پینٹ ہوا تھا کمڑے کے درمیان میں جہاں جیسے بیٹ پڑھا ہوا تھا جس پر سفید ہی چادر بچھائے گیا تھے پورے بیٹ کو گلاب کی پتنوں سے بڑھا گیا تھا جبکہ بلکل درمیان میں ٹاولے سے بننے میں دو ہنٹ سیٹ جوڑے کھڑے تھے بیٹ کی شیر پر تھوڑے اوپر دیوار پر لال ہی گوبارو کی مدد سے بگننگ آئے نیو لائف لکھا گیا تھا دائیں طرح مجود دیوار کے شیشے کو لال اور سفید گوبارو سے سجایا گیا تھا کھرکی پاس سفید ہی پردے گیرے تھے اور کمرے سے بیٹا کلاب کے پھلوں سے رہتداری بنائی گیا تھے یہ سب سونے کے ساتھ نوال نے سٹ کروایا تھا کمرے پر مطمین نگاہ ڈالے کے بعد اس نے ایک آر ہی نگاہ شیشے سے نظر آتے اپنے اکس پر ڈالے لال رنگ کا پیروں کو چھوٹاوہ فراک پیرے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے ہونٹو پا محض تیز سڑھ لپسٹک لگا رکھے تھے آنکھوں پر نظر کی اینہ کی جگہ لینس لگا رکھے تھے اسے زیادہ تیار ہونے کی عادت نہ تھی اور اچھے سے جانتی تھی اس کا چھوڑ اس کی اتنی سی تیاری پا بھی مڑ مٹے گا وہ ایک دوار پھر سے ہونٹو پاس سڑ رہی رگڑ رہی تھی جب دروادہ ناک ہوا اور اگلے ہی پل کھل گیا تھا وہ دم سادے کھری رہی جب دروادہ بند ہوا اور پھر لاکھ ہونے کی اواز اس کے کانوں سے ٹکرائے ہر بیچینی اور گبرار پیچھے چھوڑے وہ پیاری سے مسکان چیرے پا سجائے اس کی طرف مڑی جو پہلے کمنے کے سجاوٹ اور اب اپنی محبوب بیوی کی جان لے با تیاری دیکھتے ہوئے ساکت کھڑا تھا کیا یہ ہواب ہے یا کوئی الویزن اس کی طرف بڑھتا ہوا مسائصہ اسے دیتا ہوا بے ساتھا پوچھ اٹھا محض حقیقت محبت سے کہتی وہ دائیں ہاتھ اس کے چیرے پا جم گئی تو وہ پلک چبکتا ہوا اس حقیقت کو تصریم کرنے کی کوشش کرنے لگا میں نے سوچا بس بہت ہوئی اس پیارے سی انسان کی ازمائش اسے زیادہ تمہیں اسماتی تو تمہاری گناہ گار ہوتی جو شخص مجھ سے بے لوس محبت کہتا ہے میں اسے اپنے ساکتا تاش کیوں نہ بنا ساتھی پرانی باتیں بھول کر ایک نئی زندگی جیتی ہیں کیا حیال ہے اس کے قریب تر ہوتی اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی پوچھ بیٹھیں آندہ کیا چاہے دو آنکھیں مموسکراتیلی آباب میں کہتا ہے اسے نمی سے خود میں سمیٹ گیا تو وہ کون ہوتی تھی ناچھکڑی کرنے والے آدم کمال دل کے جس ہانے میں کہا تھا زونیا جمال اس ہانے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تالہ لگا جگے تھے اسے ہمیشہ اس کے دل کے نہاں ہانوں میں کہا درانہ دا کچھ کردہ مارکہ بھی کی تھی وہ کہانی رائٹر نے پوسٹ پورن کار دی تھی رائٹر کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں کی کہانی علیدہ سے ایک سیزر میں لکھے گی اور وہ کب آئے گی یہ مجھے بھی نہیں پتا اور رائٹر نے ایسا کیوں کیا یہ بھی مجھے نہیں پتا میں صرف آپ لوگوں کی کنفیوجن کے لیے یہ بات کلیر کرنے کے لیے میں نے آپ کو این پر بتا دیا تو ملتی ہے انشاءاللہ نیفت ناول میں تب تک کے لیے اللہ حافظ